ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آخر زمانے میں نبی علیہ السلام نے کشنگوی فرمائی کہ کچھ لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے بندر اور خنزیر جیسے بن جائیں گے صحابہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ توحید اور رسالت کے اقرار کرتے ہوں گے اللہ کو ایک مانتے ہوں گے آپ کو اپنا نبی پیغمبر مانتے ہوں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ اللہ کو بھی ایک مانتے ہوں گے اور وہ مجھے نبی بھی مانتے ہوں گے اور وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے وہ روزہ بھی رکھتے ہوں گے وہ حج بیت اللہ بھی کرتے ہوں گے صحابہ نے پھر پوچھا اللہ کہ نبی آخر کیوں پھر ان کے ساتھ ایسا حال ہوگا کہ یہ بندر اور خنزیر ہو جائیں گے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آلاتِ موسیقی رقاصہ عورتوں تبلہ سارنگی کے شوقین ہوں گے شراب پیا کریں گے نماز حج روزہ ان کو بندر بننے سے اور خنزیر بننے سے نہیں بچا سکے گا کیونکہ یہ کس چیز کے لیے جائیں گے ان کو خوبصورت رقاصہ فہشہ عورتیں پسند ہوں گی گانا سننا ان کے پسند ہوا کرے گی یہ دو چیزیں ایسے اور شراب پیاں گے اب شراب صرف نام بدلنے سے بدل نہیں جاتی آج ایک صاحب نے کچھ دن پہلے مجھے بتایا کوئی پی سی او بغیرہ میں وہ تھے کہیں جوب کرتے تھے تو کہنے لگے کہ جناب ہمارے پی سی او کے اندر پینتیس قسم کے نشہ آور چیزیں ملتی ہیں مختلف ناموں سے کیا آتے ہیں مجھے کچھ سنہ کی بات انہوں نے ایک دفعہ بتائی وہ کہیں جوب کرتا تھا پھر اس نے وہاں سے چھوڑ دی تو نشہ آور چیزوں کا نام بدلنے سے وہ رہ گی تو حکم تو ہی رہ گا اب آپ کہیں گے جی ہم نے تو کسی کو معاشرے میں کسی انسان کو نہیں دیکھا جس کی شکل خنزیر جیسی ہو یا بندر جیسی ہو تو کیا مطلب نبی علیہ السلام کی بات کیسے پوری ہوگی پھر اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو واقعیتاً اس امت میں ایسا ہوا ہے اور ہوگا کہ شکل ظاہرت بھی ایسی ہو جائے گی لیکن باطنی طور پر جو خنزیر کی اور بندر کی صفات ہیں وہ امت میں آ جائیں گے جو یہ کام کرے گا اس کے اندر آ جائیں گی اب خنزیر کی صفات کیا ہیں بے حیائی ہر جگہ بے حیائی کو پسند کرے گا زبان میں بھی ہر چیز میں بے حیائی تو یہ باطنی صفات کتنے لوگوں میں آ چکی ہے آج ان کو حیاء کی دعوت دو تو الٹا ہو جاتے اور بندر کی صفات کیا ہیں نقالی کرنا یعنی ایکٹنگ کرنا دوسرے کی نقالی کرنا تو دوسرے کی نقالی کرنا تو آج ہمارے اندر آ چکا دیکھا کہ یہ فلانا ڈراما ہے اس کافرہ عورت نے فاہشہ عورت نے یہ لباس پہنا ہے میں نے بھی اگلی دفعہ یہی بنوا کے پہننا ہے یہ بندر کی صفات ہیں کہ انہیں نقالی کرنا یا یہ انسان ہے فاہش یہ جو ٹیکٹر ہے اس نے یہ فہش حرکت تو کی ہے اور یہ لباس پہنا ہے یہ فلان پینٹ پہنی ہے یہ در سے پھٹی بھی بھی ہے میں نے بھی اسی طرح کی پہنی اور یہی سے پھاڑنی ہے یہ ایکٹنگ ہے کے نہیں یہ بندر کی صفات ہیں کے نہیں اور سور کی صفات کیا ہیں خنزیر کی کہ اس کے بیوی کے پاس بھی کوئی آئے اس کو پرواہ نہیں ہوتی تو یہ دونوں صفات آج ہمارے معاشرے میں اسی معاشرے میں موجود ہیں کیوں نماز روزہ حج زکاة سب ہو رہا ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں نبی علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں لیکن موسیقی کو چھوڑنا یہ جائے یہ سمجھت یا نہیں سمجھتے